نوزلحج صفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا دن ہے جناب مسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے چوچازاد بھائی مرد حق بہادر اور سید و شہدہ کے حقیقی آشک تھے نوزلحج کربلا کا سرنامہ نام کے مسلمانوں سے بھرے کوفے میں مسلم کی تنہائی کا دن امام حسین علیہ السلام کے صفیر جناب مسلم کے والد حضرت عقیل حضرت ابو طالب کے فرزن قریش کے ماہر نصب شناس اور فضحہ عرب میں سے ایک تھے حضرت مسلم کی شادی حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی اور حضرت عباس علمدار کی بہن جناب رقیہ سے ہوئی مسلم بن عقیل رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور آپ کا شمار عرب کے بہدر ترین افراد میں ہوتا تھا سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ چھوڑا تو جناب مسلم بھی نواسہ رسول کے ساتھ مکہ تشریف لائے مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر قافلے پر نظر ڈالی اور مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا امام نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اگر لوگ ساتھ دینے پر راضی ہوں تو آگاہ کر دیں تاکہ وہ بھی وہاں پہنچ سکے جناب مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید سقفی کے گھر قیام کیا جناب مسلم کے ہاتھ پر ہزاروں افراد نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ان حالات کی خبر ملنے پر یزید نے نمان بن بشیر کے بجائے ابن مرجانہ عبید اللہ کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا ابن مرجانہ نے عوام کو دھمکی دی کہ یزیدی لشکر جلد آنے والا ہے کوفے کے خوف زدہ لوگ آہستہ آہستہ بیعت توڑنے لگے مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو چکے تھے ہانی بن عروہ کو محل بلا کر گرفتار کیا گیا تو مسلم بن عقیل گھر سے نکل آئے صبح تک ہزاروں افراد آپ کے ساتھ تھے لیکن سفیر حسین مغرب کی نماز عدا کر کے مسجد کوفہ سے محلہ کندہ پہنچے تو خود کو تنہا پایا کوفے میں سناٹا تھا ہر مکان کا دروازہ بند تھا مسلم کی نظر توہ نامی خاتون پر پڑی اور آپ نے پانی مانگا خاتون نے سفیر حسین کو پناہ دے دی توہ کے بیٹے نے اپنے گھر میں مسلم کی موجودگی کی خبر صبح ہوتے ہی حکام کو دی اور ابن زیاد نے فوج کو مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا طویل جھڑپ میں کئی اہلکار مارے گئے اور فوجی مسلم کو زیر کرنے میں ناکام رہے تو چھتوں سے پتھر اور آگ برسانہ شروع کر دی گئی ابن مرجانہ کے لشکر کے سالار محمد بن عشد نے آپ کو آمان دینے کی پیشکش کی تو مسلم نے ہتھیار ڈال دیئے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن مرجانہ کے پاس لائے گیا مسلم نے اپنی شہادت کے آثار محسوس کیے تو وسیعت کے لیے محلت طلب کی آپ نے عمر ابن سعید سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنا کہ کوفہ تشریف نہ لائیں اس کے بعد ابن مرجانہ کے حکم پر سفیر امام حسین علیہ السلام کو دار الامارہ کی چھت سے نیچے پھیک دیا گیا اسی حالت میں احمر بن قبیر نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا آپ کا روزہ مسجد کوفہ کے شرقی جانب ہے